اسلام علیکم دوستو میں ہوں معظم فخر پی ڈی ایم نے سینٹ الیکشن میں سرپرائز دے دے کی حکمت عملی اختیار کر لی اور آصف علی زرداری صاحب جو آپ کو پتا ہے کہ جوڑ توڑ کے شہنشاہ پولیسیز ایسی بناتے ہیں جو سب کو حران کر دیتی ہے تو انہوں نے بھی ایک اس سینٹ الیکشن کے اندر میکسیمم سیڈز حاصل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنائی ہے اور وہ حکمت عملی انہوں نے پی ڈی ایم کی باقی تمام جماعتوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور وہ حکمت عملی کیا ہے یہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس وقت چونکہ سینٹ الیکشنز ہی لائم لائٹ میں ہیں اور جو کل ابھی پی ٹی آئی کی ویڈیو لیکس آئی ہیں اس کے نتیجے میں جو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے ذرا اس پر بھی بات کر لیں کیونکہ کوئی بھی ایکشن کوئی بھی چیز شروع کرنا آسان ہے لیکن اس کو سم اپ کر دینا اور یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ محاذ کھولنا آسان ہے وہ آپ کے اختی میں آپ کونسا محاذ کھولتے ہیں لیکن اس محاذ کھولنے کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں وہ آپ کے باس میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ ریاکشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور یہی ہوا ہے پی ٹی آئی نے جب یہ کل اپنے ایک پسندیزہ چینل کے اوپر سے یہ ویڈیو لیکس کرائی ہیں تو اس کے بعد سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا یہ تو نظر آ گیا کہ لوگوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیسے بھی ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں پیسے لے بھی رہے ہیں بیکس میں بھی ڈال رہ ہیں لیکن اس سارے سنیریوں کے اندر سے چند سوال پیدا ہو گئے کہ وہ ماسٹر مینڈ گون ہے اس ساری گیم کا اور یہ جو پیسے لیے ہیں یہ پیسے دیے ہیں یہ کس حوالے سے لیے جا دیے جا رہے ہیں کیونکہ کوئی آڈیو بائٹس تو اس کے اندر اویلیبل نہیں ہے یہ بات درست ہے پیسے لیے گئے اور اس کے اوپر کاروئی ہونی چاہیے کیونکہ ووٹ بیچنا کسی بھی طریقے سے قابل ستائش عمل نہیں ہے کیونکہ ووٹ بیچنے والے انفیکٹ لوگوں کی توقعات کا خ اور مورن لگا لگا کے ان کو اسیمبلی میں بیجتے ہیں وہ ان سے کچھ توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ہائی مورل گراؤنڈ پر قائم رہیں گے لیکن جو اس کے بعد سے ابھی تک بیانات اور ان اس سارے سکینڈل کے اندر ملوث افراد کے جو بیانات ایم پی ایز خاص طور پر سابق ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے جو بیان سامنے آ رہے ہیں اسے ایک عجیب و غریب کیفیت تاری ہو گئی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہمیں سپیکر ہاؤس میں دی گئے گئے ہمیں آہ پرویز خٹک جو اس وقت چیف منسٹر تھے کے پی کے انہوں نے فون کر کر کے بلایا کہ آؤ یہ پیسے ہیں یہ لے جاؤ یہ تمہارے حلقوں کی فنڈنگ کے لیے ہیں اور دیگر معاملات کے لیے ہیں آہ ٹویٹرز پہ ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے کہ پرویز خٹک نے خود پانچ کروڑ پی لیا اور لوگوں کو ایک کروڑ پی دیا اور یہ ان لوگوں سے پیسے لیے گئے جن کو آہ پی ٹی آئی نے سینٹ کے لیے الیکشنز کی ٹکٹ دی تھی لیکن اب یہ چونکہ سب کچھ اس طریقے سے سامنے آ رہا ہے کہ اس میں سے سچ اور جھوٹ کو جھانچنا اور اس میں سے سچ کو الگ کرنا جھوٹ کو الگ کرنا آہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے لیکن اس میں سے سب سے زیادہ تکلیف تے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جو انہوں نے قرآن پر قرآن اٹھایا تھا پریس کانفرنس کے اندر عدریز خان صاحب جو پی ٹی آئی کے لکن رہے ہیں سابق انہوں نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے ان اندر قرآن اٹھایا تھا کہ جی میں نے جو ہے اپنا ووٹ نہیں بیچا اور میں نے پی ٹی آئی کے ہی بندے کو ووٹ دیا تو یہ تمام باتیں ہیں جس کی اپنا تحقیقات ہونی چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک مرتبہ ایک اس پورے سکینڈل کی ٹوٹل امپارشل اور اس طریقے سے انویسٹیگیشن ہوں کہ دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کیونکہ اگر اب ایک چیز سامنے آ گئی ہے اور اب اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بھی زیادہ ہے سان خان صاحب نے بھی زیادہ کی کہ جب ان کے پاس دو ہزار اٹھارہ کے اندر ان تمام لیندین کی ویڈیوز آ گئی تھی تو ان کو اس وقت ہی یہ تمام ثبوت متعلقہ اداروں کو حوالے کرنے چاہیے تھے فائی کے حوالے کرنے چاہیے تھے نیب کے حوالے کرنے چاہیے تھے تاکہ اس کی تحقیقات ہوتی اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچتے کیونکہ جو لوگ ان کے ذریعے سینیٹر بنے ہیں اور ان کے اوپر بھی بڑے کوئیسٹنز اب آگئے ہیں ان تو دو لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں جو جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے چھے سیٹس تھیں دو ہزار اٹھارہ میں پیپلز پارٹی کی کے پی کے کی اسیمبلی میں لیکن انہوں نے دو سینیٹس کی سیٹس حاصل کر لی جن میں سے ایک ہے بیرمن تنگی اور دوسری تھی محترمہ ربینا خالد صاحبہ تو ان کی ساکھ اور ان کی کریڈبلیٹی بھی بہت بڑا سوال ہے اگر کسی موظف معاشرے کی بات کرتے تو ایسی چیز آنے کے بعد دونوں سینیٹرز کو استیفہ دے دینا چا یہ تھا لیکن چونکہ پاکستان ہے یہ اب سب چلتا ہے لیکن جو اب چیز سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر بھی اب بہت زیادہ کویسٹین مارکس بنتے جا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے معاملہ شروع ہوا کس سمت میں گیا درائنگ روم سپیکر ہاؤس کا ہے پرویز خٹک فون کرتے رہے ہیں اصد کیسر انوالو ہیں پرویز خٹک انوالو ہیں یہ تمام لوگ انوالو ہیں پیپلز پارٹی انوالو ہے جو بھی ہے اب اس کی میرا یہ خیال ہے کہ اس کی اب مکمل جامع غیر جانب درانہ تحق کا دھونی چاہیے کیونکہ سچ جاننا میرا بھی حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے اور جب تک ہم سچ کی تیہ میں نہیں پہنچ سکتے ہمیں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ اس طریقے سے لوگوں انگلیاں اٹھانے سے تو صرف بہتان ہی لگتا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا کیونکہ ہر بندہ اپنے پاس سو جواز رکھتا ہے بہتر یہ ہے کہ ایک امپارشل انکویری ہو تاگہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور یہ لوگ جنہوں نے ووٹ بیچے اور جنہوں نے یہ ووٹ خرید کے سینٹ تک گئے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو اور یہ بھی پتا چلے کہ یہ پرویز خٹک اور اسد کیسر بھی اس کے در انوالو ہیں یا نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا عبیداللہ بیار اور دیگر لوگوں کے بات درست ہے یا پی ٹی آئی نے جس تناظر کے اندر اس کو دیا ہے وہ درست ہے کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتایا تھا کہ کل بھی سوالے سے بہت چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جو ریفرنس دیا ہے اس پر اصل انداز ہونے کے لیے یہ والا ویڈیوز کو لیک کیا ہے کیونکہ یہ ویڈیوز ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں اب سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ بھی اس کو دیکھیں اور اس معاملے میں جب یہ ویڈیوز آئی ہیں تو سپریم کورٹ بھی اس کے بارے میں ضرور اس معاملے کو دیکھے گا ضرور کیونکہ اب اس سے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے لہٰذا اب امید کرتے ہیں کہ پاکستانی سیاست سے پیسے کا عمل دخل کسی نہ کسی طور پ کیونکہ اب جب پیسے کا لیندن شروع ہو گیا اور یہ والے الزامات بھی لگنے شروع ہو گیا ہے کہ پیبلز پارٹی اور نون لیگ نے تجوریوں کے موں کھول دی ہیں لوگ دھڑا دھڑا رہے ہیں اور پیسے لے کے جا رہے ہیں تو اس پر بھی اس سے الگ ہو کے بھی اب پی ڈی ایم نے کچھ اپنی حکم تملی بنائی ہے آصف علی زرداری صاحب نے تمام اپنے جو لیگل ٹیم ہے اس سے مل کے ایک حکم تملی بنائی ہے جس کے ذریعے چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سینٹ کا جو انتخاب ہے یہ ہوتا ہے پرپورشنل ریپریزنٹیشن کے ذریعے یعنی کہ جس جماعت کے جتنے ووٹ ہیں اسی حساب سے اس کی سیٹیں بنتی ہیں اب ان اس لیگل طریقے کو جس طریقے سے منوپلیٹ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے سنگل ووٹ سنگل ٹرانسفرابل ووٹ پرسیجر کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ سنگل آپ کو پتا ہے کہ سنگل ووٹ کے اوپر میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر ہر جو ووٹر ہے اس کو اپنی ترجیح ہاتھ کا تعیون کرنا پڑتا ہے یہ میری پہلی ترجیح ہے یہ میری دوسری ترجیح ہے یہ میری تیسری ترجیح ہے جس کے بعد اس تناسب سے ووٹوں کا کاؤنٹ ہوتا ہے اور ہارنے اور جیتنے والے ایک امیدوار کا تعیون ہوتا ہے اچھا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جتنے امیدوار زیادہ ہوں گے اتنے ہی آپ کو کم ووٹ درکار ہوں گے جیتنے کے لیے کیونکہ ووٹ اس ساتھ تک اتنے امیدواروں پر تقسیم ہوتے ہیں تو یہ جو سنگل ٹرانسفربل ووٹ کی انہوں نے ٹیکنیک استعمال کرنے کا حکمت املی بنائی ہے آسف علی زرداری صاحب نے اور چونکہ انہوں نے سینٹ کا الیکشن پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے مل کے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی ووٹ ضائع نہ ہو تو اب اس کے اندر کیونکہ پرپورشنل ریپریزنٹیشن ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر جو یہ سنگل ووٹ ہے اس کے اندر ہر ووٹر صرف ایک ووٹ کاسٹ کرے گا یعنی کہ باقی دو ترجیحات کو وہ ووٹ نہیں کرے گا اور جیسے ہی ایک امیدوار کے لیے جو مطلوبہ ووٹس ہیں وہ پورے ہو جائیں گے تو باقی جو ووٹس ہیں وہ خود بخود اگلے امیدوار کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گے اور جب دوسرے امیدوار کے پاس اتنی ووٹس آ جائیں گے تو تیسرے پر ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس طریقے سے ہر ایک ووٹ جو سنگل بیلٹ کے ذریعے یعنی کہ سنگل ٹرانسفرابل ووٹ ہے وہ جب کاسٹ ہوتا ہے تو وہ اگلے امیدوار کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس کے جو رہنے والے ووٹس ہیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کے پی کے اندر ایک سیٹ سینٹ کی ایک سیٹ کے لیے اٹھارہ ووٹس درکار ہیں اور کے پی کی اسمبلی کے اندر جتنے بھی میمبران ہیں وہ سب نے اپنی ترجیح ہاتھ کے مطابق ووٹس ڈالنے ہیں پہلی ترجی دوسری ترجی تیسری ترجیح اب اگر ایک امیدوار کے اٹھارہ ووٹس ہیں اور وہاں پر پانچ لوگ یا دو لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں کو سینٹ کے الیکشن جیدنے کے لیے چھتیس ووٹس درکار ہیں کہ ٹرانسفری بل ووٹ ڈالا جائے گا تو وہ جب ایک امیدوار کے اٹھارہ ووٹس پورے ہو جائیں گے تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا اور جو اگلے اٹھارہ ہے وہ ووٹس دوسری ترجیح کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گے لہذا وہ دوسرا سینٹر بن جائے گا پھر تیسرا بن جائے گا پھر چوتھا پھر پانچوہ یہ یہی سٹیٹیجی پی ڈی ام نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سٹیٹیجی کے کیا نتائج اکلیں گے یہ تو پی ڈی ام والے بھی بیٹھ کے سب اس پر رائے دیں گے لیکن پرپورشنل ریپریزنٹیشن کے حوالے سے جو سٹیڈی میں نے کی ہے جو میرے سم نے کاغذات پڑے ہیں اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سنگل ٹرانسفری بل ووٹ کی ٹکنیک پرپورشنل ریپریزنٹیشن یعنی متناسب نمائندگی کے اصول سے اس پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں آپ بھی اگر اس کو سرچ کریں گے گوگل پر تو آپ کو بھی بڑی کلائٹی کے ساتھ پتا چل ج جائے گا کہ یہ کتنا آسان طریقہ کار ہے اور اس سے بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں تو آسف زرداری صاحب آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ بھی وہ کھلے دل کے آدمی ہیں کیا پتا انہوں نے باقیتاً کوئی نہ کوئی کاروائی ڈالی ہو دیگر حراقین کے ساتھ بھی تو نتائج اس حوالے سے انہوں نے سرپرائز جو دینے کا وعدہ کیا میرا یہ خیال ہے کہ وہ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حاف موسیقی